میں جب آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیروں کے نیچے زمین نکل جائے گی اگر آپ تجارت شروع کریں تو سب سے پہلے تجارت آپ کی ہمسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے ہم کے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاک چین دوستی ہمالیا سے اونچی ہے سمندروں سے گہری اور اس دوستی کے نظارے ہم نے جگہ جگہ دیکھے میں بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہر بندہ آپ بھی آپ یہاں سے نہیں جانا چاہتی ان کی پنکی پا ہوں کی ان کی پنکی پا ہوں کی ہمارے چینہ والا ہی بھائی ملے ہمیں اور ہمیں ملا کوئی نہیں ہے اور وہ بھی ملے تو کیا بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں پاکستان میں جو بہت زیادہ ایک ایشو آیا تھا وہ ایک ٹیلیریسٹ یشو بہت بڑا تھا ایک طرف کیا ہو رہا ہوگا کہ ٹیسلا میں لوگ پھر رہے ہوگے اور دوسری درم جو ہے وہ رکشے بھی نہیں چل رہے ہوگے آپ نے کہا یہ تو بڑا گریب لوگ بلک ہے ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بڑا گروبت ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہتنی بڑی مارتے ہم نے تو یورپ میں یہی دیکھیں ہی یورپ میں دیکھیں ہی فیلموں میں دیکھیں ہی ہے یہ مندر کے اندر اتنا بڑا پولو بنا دیا بالکل ہی رہنے والی بات چی اور ممبئی تقریباً سیم ہی ہے نا بلکل سیم ہی ہے تو آج دیکھو ممبئی کے کیا شکل بنا دیا انہوں نے بے شکل کیسے سر وہاں پر اس کو کہہ لیں کہ گوڈ گورننس ٹھیک ہے اور عوام میں شہور ہو گیا تقریباً اب یہاں پر بھی گورننس یہاں پر بھی ڈیویلیممنٹ کا کام ہو ہے لیکن ہماری جو پبلک ہے وہ اس طرح اس کی جو ہے نا کیر نہیں کرتی جس طرح جو پبلک پوائنٹس کی کیر کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا پوائنٹ بناوا ہے حالانکہ فیملیز کے لیے یہ جو ہے ایک طرح مجھے ایک بند ہے اس کی 20,000 30,000 سیلری ہے کچھ بچ رہا ہے یہ کچھ کھا کے سو رہے ہیں نہیں کھا کے سو رہے ہیں ان کو کچھ نہیں باتا ان کو اپنا پتا ہے کہ دس گاڑیوں نے چاہیے نیچے پروٹوکول ہونا چاہیے یہاں جانا یہاں جانا یہ جو ترقی ہم نے دیکھی یہاں پر میں چھوٹی سے یہ جو ترقی ہے ہم نے دیکھی انڈیا کے اندر جو ان کا ممبئی سٹی اتنے ڈیویلپ کر لیا ہمیں ہمارے کوئی پرائم منسٹر کوئی ہمارے ملک کا سی ایم کو اس طرح کی ڈیویلیمنٹ کیوں نہیں کرتا کیوں ہمارا پر پیسہ نہیں ہے سب کچھ ہے ہماری طاقت انڈیا سے کم ہے بہت زیادہ بہت زیادہ انڈیا سے ہماری طاقت زیادہ ہے سر انڈیا کی نسبت ہماری جو ہے کیا کہہ لیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں انڈیا سے ورنہ انڈیا کی نسبت جو ہے ہم کافی آگے بھی ہیں چیز میں آگے ہیں وہ بتائیں سر ایڈوکیشن میں کہہ لیں یا جو بھی ہے تقریباً آگے ہیں ہم طاقت میں انڈیا سے آگے ہیں ہر طریقے میں انڈیا سے آگے ہیں انڈیا سے ہم طاقت میں آگے ہیں کوئی بھی کوئی بھی ایمان بھی ہمارا مضبوط ہے ہر سکتے ہیں کسی لیے لڑ سکتے ہیں کہ ہمیں شاد تنصیب ہوگی سب سے بڑی بات ہم کسی سے لڑیں گے نا جنت میں جانے کے لیے لڑتے ہیں جنت میں جانے کے لیے لڑ لیں گے شادت شادت طرف سے زندہ اس لیے ہم لڑ رہے ہیں سر یہ بھی ایمان ہے ہمارا ٹھیک ہے کسی بندے کو مار دو کافر کو مار دو جنت مل جائے گی دیکھیں یہ تو حضور کا کول ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ہو سکتا اس کو اللہ تعالی مرت دم پر کلمہ نصیب فرما دے تو وہ گناہ آپ کے سر آ جائے گا ہاں لیکن دین اسلام کی بات آئے گی قرآن کی بیرمتی کی بات آئے گی یہاں اللہ یہاں اس کے رسول کی جو ہے کہ لوگ کے مستاخی کی جائے گی وہاں پھر کسی ملہ کی ہیں کسی جو ہے مولوی کی اجازت درکار نہیں ہوگی وہاں پھر صرف ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس کا سر ہمارے تلوار کی نیچے ہوگا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو آپ کہیں بھی ہو جو بھی بندہ بات کرے گا سر کلاسول جو کرے گا یا جو اللہ کی شان میں غستاکی کرے گا یا جو ہماری جو مذہبی کتاب ہے قرآن پاک ٹھیک ہے جو ہمارے دلوں میں بستی ہے اس کے مطالق جو کوئی غستاکی کرے گا پھر تو سر وہ آخری بات آخری بات آخری بات زیادہ نہیں نا زیادہ نہیں ہماری قومتوں کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ یہ جو قریب لوگ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں نا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کل ملا آگے بس کیوں کہ جو جو امیر وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہے سہی جو چھوٹے طبقے والے ہیں ہم نے ایک بات کی تھی طاقت کے لیہات سے تعلیم 450 کے لیہات سے ہر چیز کے لیہات سے ہم ان سے آگے ہیں ہاں ا wzglت پتہ نہیں تو میں آپ کیا بتاؤں آپ تون باتوں پر یقین کر رہے ہیں جو بھی ہو جو ہمارے برونے کیا کر رہے ہیں ہمارے ہمارے حکومت کیا کر رہی ہے پہلے وہ آئے گی فلسطین کے لیے کہ ہم آئیں گے ہم کام کریں اپنا پیٹ چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہماری حکومت کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں مسلم ہماری حکومت ساتھ چلے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی کیوں نہیں کی گئی کیوں نہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو منس کر کے دیکھو چھوڑ کرو آپ کے بغیر آپ کا گھر چل سکتا ہے کس کا قصور ہے اس میں کس کا یار میرے سوال کا جواب دھو نا اپنے جواب نہیں دینا آپ نے سننے چاہتا آپ کے بغیر آپ کی گھر چل سکتا نہیں آپ کے بغیر چل نہیں چل سکتا اب ہی جو ہمارے مسائل ہیں وہ روٹی کے مسائل ہے آپ گھر کے لیے ایسا کوئی مسائل پیدا کرو تو آپ گھر کا نظام چلے ابھی چل سکتا ابھی ہمارے سوچیں یہ بھر گئی ہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے اکانومیکل پاور ہونے کی انڈیا دنیا کے پانچو بڑی محیشہ تھے ٹکنولوجیکل لحاظ سے وہ آئی ٹی کے لحاظ سے اس ٹیم دنیا کا نمبر ون ملک ہے آپ یہ بتائیں یہ بتائیں یہی بات تو میں کار رہا ہوں کہ ہماری کمت نے کیا کیا ہمارے لئے بتائیں سب سے زیادہ محنت ہم پاکستان میں کرتے ہیں اتنا آپ کو پتہ ہے کسی بھی فیلڈ میں لگا لے کسی بھی کام پہ لگا لے ٹھیک ہے کسی بھی ابھی یہ اتنی منت ہم باہر کسی ملک میں جا کرے نا اگر ہم ادھر ہزار پہ کم آ رہے ہیں نا تو ادھر ڈلی کا پانچزار کمائیں گے پتہ ہمارا کدھر جا رہا ہے بتائیں نا کدھر جا رہا ہے کون لے کے جا رہا ہے ہر چیز گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی کچھ چیزیں نہیں سلوڑ پہ تیاری ہے میٹی ہزار پہ تیاری ہے چار پانچینے کھانے والے کیسے پورا کریں گے ہم دو بندل اور میں کھانا ہمارے دماغ کے اندر صرف نفرتے بری گئی ہیں کس کے لیے نون مسلم کے لیے یہ ویڈیو اگر نون مسلم کو دیکھتا ہے تو ہمارے لیے کیا بنے گا پاکستان کے اندر ساری جہادی لوگ رہتے ہیں پاکستانی لوگوں کو شعور ہی نہیں بات کرنے کا لہجہ اچھا نہیں ہے انہیں تعلیم نہیں ہے بلکل سارے مسائلے ایک سائٹ پہ سارے مسائلے ایک سائٹ پہ نواز شریف ٹھیک ہے کوئی بھی حکومت پہ ان کو ہمارے بارے سوچنا چاہیے بہت اچھا لگا آپ لوگ سے بات کر کے تینکی صحبت جی جی بھائی جان پوائنٹ بتائیں سر باقی میری نظر میں ملکی حالات جو ہے ایک ہی بندہ ٹھیک کر سکتا ہے وہ جو کیدی نمبر آٹھ سو چال آپ کا میرا سب کا یار کیدی نمبر آٹھ سو چال